بڑے اہم ترین سوالات یہ قوت جو پاکستان مخالف قوتوں کی سرپرستی میں پاکستان کی فوج پر اب فزیکل اٹیک کر رہی ہے اس کو اس نیریٹیف کو ہتم کرنا اس نیریٹیف کو بے نقاب کرنا شاید ہمارا بھی کام ہے اور اس کام کو ہم سے بہتر بھی کچھ لوگ انجام دے رہے ہیں ہم ایسا زید حمد صاحب اس پروگرام میں موجود ہیں سینئے تزہ نگار ہیں جو کافی حد تک through his twitter account his media appearances اس معاملے کو بے نقاب کرتے آئے ہیں اس سے پہلے بھی اور کرتے رہے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آت سے پروگرام میں وقت دیا ہے پہلے زید حمد صاحب آپ سے پوچھا چاہوں گا آپ اس معاملے کو اس وقت اٹھا رہے تھے یعنی میں آپ کو فالو کرتا ہوں آپ کی twitter timeline بھی ہو ویسے بھی جب یہ معاملہ بالکل شروع ہوا تھا کہ کہاں سے لنکس ہیں وی او اے کتنا انوال تھا دیگر جس طرح میں نے کہا so called international human rights organizations اور پھر apparently social media accounts جو ایک فریک ریالیٹی پروپوگیٹ کر رہے ہیں اب کیا status ہے زیدہ حمد صاحب اب red lines تو cross ہو گئیں اب یہ 71 سے ملا رہے ہیں ان حالات کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ ایک ریاست مخالف قوتیں اور کیا ہے یہ پی ٹی ایم اس کی حقیقت کیا ہے عوام کو بتائیں زیدہ حمد صاحب دیکھئے سفر پی ٹی ایم کے بارے میں جیسے آپ نے کہا کہ جب یہ movement ڈیرھ سال پہلے تقریباً شروع ہوئی تھی اسی وقت ہم نے اس کو ایکسپوز کر دیا تھا کہ یہ ایک سی ای ای ارکسپریٹیڈ پشتون سپرنگ کریئٹ کیا جا رہا ہے جس قسم کی انہوں نے movement پورے میڈلیس میں برپا کی ہیں اور وہ چنگاریاں پھر بھڑک کر ایسی آگ بن گئی کہ تمام بڑے بڑے مسلمان ملک اس میں جل گئے اور آپ اگر پی ٹی ایم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف یہ سمجھئے کہ یہ ٹی ٹی پی کو ری برینڈ کیا گیا ہے تحریک طالبان پاکستان کو جو ایک ریلیجس نیریٹیو لے کر ایک جہاد کا نیریٹیو لے کر پاکستان کے خلاف عملہ پر ہوئے لیکن ان کو چونکہ ایکسپوز کر دیا گیا خوارج کو ان کی ایڈیالوجی آف خوارج وہ ایکسپوز ان کو پاکستان آرمی نے پھر ملٹیرلی ہم نے ان کو دھکیل کر افغانستان میں پشھ کر دیا تو یہ ری برینڈنگ کی گئی ٹی ٹی پی کی اور ایک سیکولر لیبرل نیریٹیو لے کر یہ آئے پی ٹی ایم کے نام سے منظور پشتین اور دعوڑ پٹیکلرلی یہ لوگ پچھلے پانچ سات سال سے ایکٹیف سی آئی ایسٹس کے طور پر ایک انفرمیشن وارفیر پاکستان کے خلاف بلڈ کر رہے تھے جو اس کا گیم پلان ہے وہ ایکچولی ڈیویلٹ پوسٹ نائن ایلیون آپ جو کرنل رولف پیٹر جو یو ایس آرمی کا ایک پرانا اینلیسٹ ہے جس نے پوری میڈلیسٹ پالسی ان کی بنائی ہے اس نے جب نقشے نکالے تھے اس وقت کہ ہم پورے میڈلیسٹ کو بالکنائز کریں گے تو جو پاکستان کے نقشے تھے اس میں گریٹر افغانستان اور بلوچستان کو الگ کرنے کی بات تھی اور پاکستان کو محدود کر دیا گیا تھا پنجاب اور سندھ کے کچھ حصوں تک تو یہی وہ نیریٹیو ہے جو پی ٹی ایم اب لے کر اٹھی ہے افغانستان میں پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ پوری افغان گورنمنٹ نے اوفیشلی کرنل رولف پیٹرز کے نقشے کو دوبارہ پرنٹ کرا کے کیلنڈرز بنا کے سرکاری دفاتر میں لگانا شروع کیا ہے اور ان نقشوں پر منظور پشتین کی تصویر لگائی گئی ہے یعنی آپ یہ سوچیں کہ پوری افغان گورنمنٹ منظور پشتین کی تصویر اپنے دفتروں میں کیوں لگا رہی ہے جیسے یہ کوئی ان کا فادر آف دی نیشن ہے سو نیریٹیو یہی ہے لیکن جو تکلیفتے بات تھی وہ یہ کہ پاکستان میں اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی اور نواز شریف کی حکومت چونکہ فوج مخالف تھی لہٰذا وہ ہر اس نیریٹیو کو سپورٹ کر رہی تھی جو پاکستان آرمی کے خلاف ہو نواز شریف تو بنیادی طور پر غدار ہے بنیادی طور پر یہ ایک ایسا صفاق آدمی ہے کہ پاکستان سے کماتا ہے اور اس نے انویسمنٹ اپنی ایسی باہر رکھی ہے کہ جب اس کو خطرہ ہو تو یہ پاکستان کو یاد لگا دے تو ایک آٹھ دس مہینے ان کے خلاف ریاستی سطح پر تو کچھ بھی نہیں کیا گیا اور آرمی اور آئیس آئی گو کے باخبر ہوئے تھے لیکن جیسے باتیں ابھی جو ڈی جی آئی اس پی آر نے بتائی ہیں اس کا ایک سمپل مطلب یہ ہے کہ پی ٹی ایم کے اندر بہت بڑی تعداد میں آئیس آئی نے اپنے جاسوس داخل کیے تھے اور اس پروسس کو کلٹیویٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے یہ بات کہ پی ٹی ایم کے اندر ہمیں پتہ لگے کہ منظور پشتین کا ایک اشتدار کندھار گیا اور کب اینڈی ایس نے اور کب رو نے ان کو کہاں پہ پیسے دیے یہ پورا ایک ہیومن انٹیلیجنس نیٹورک ان کے اندر داخل کیا گیا اور یہ پروسس آٹھ نو مہینے سال لگا اس کو بیلڈ کرنے میں کہ ہمیں سارے ڈینٹیکلز ان کے پتہ لگ جائے اسی دوران گورنمنٹ چینج ہو گئی اسی دوران میں جے آپ پی ٹی ای کے گورنمنٹ آئی ہے سو ناو تا پروسس اس کم ٹو دین کہ جب ان کے خلاف ایویڈنس بھی ہے انہوں نے ریڈ لائن کروس بھی کر لی ہے اور اب ان کو کرش کرنے کا وقت آ گیا ہے اور اب ان کے پاس کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے اسی لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ منظور پشتین جب سینٹ میں کل گیا تو اس نے وہاں پر ٹروس آفر کیا پارلیس آفر کیا کہا کہ ہم نگوشیئٹ کرتے ہیں اگر ہم پر سختی نہ کی جائے تو ہم مظاہریں بند کر دیں گے پاکستان آروی کے خلاف بولنا بند کر دیں گے مگر یہ صرف ایک ٹیکٹیکل ویڈرال ہے یہ سٹیٹیٹک ویڈرال کل ہی نہیں سکتے چونکہ ان کے انٹرناشنل ہینڈلرز سیاہ یہ رو بوساد جو ان کے پیچھے کام کر رہی ہے اگر انہوں نے پیس ڈیل کرنے کی کوشش کی تو ان کو بروا دیا جائے گا ایک بات جو عزیز صاحب ابھی ہوئی ہے کیونکہ آج اسیمبلی کے فلور پر بھی کافی اس کا چرچہ ہوا اور میں علی محمد کی گفتگو آج سنواتے ہیں ہم آپ کو پہلے کیونکہ ایک سوال ہے اس کے بعد ہم ضرور اٹھائیں گے علی محمد خان صاحب نے کیا کہا ہے اور یہ بات صحیح ہے کتنی غضت ہے ہارس نواز صاحب کا اپی اپیرنس پر ہم شامل کرتے ہیں زیادہ حمد صاحب کا بھی لیکن جو پاکستان کی جڑے گاٹیں گے ان کی جڑے گاٹ کے رکھیں گے جو پاکستان کے ادارے پاکستان کی ریاست پاکستان کی جھنڈے کی توہین کرتے ہیں جن کے جلسے میں پاکستان کے جھنڈے کو آنے تک نہیں دیا جاتا ان سے یہ سوال تو کریں اس شخص سے اس اسمبلی کے اس ممبر سے میری درخواست ہے یہ سوال تو کریں تمہارے جھنڈوں میں پاکستان کے خلاف پاکستان کی فورٹ کے خلاف پاکستان کے جھنڈے کے خلاف بات کیوں کی جاتی ہے بے گناہ راشے گری بے گناہ راشے گری اس سے سوال کیا جانا چاہیے وہ جواب دے رہے ہیں ہمارے سے سوال ہونا چاہیے اور میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں جس کی وجہ سے پاکستان میں افران تفریح پھیلے جس کی وجہ سے پاکستان میں اور اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری حرکت کی وجہ سے بے گناہ پاکستانوں کی راشے گری ہارے سباہ سباہ ویڈیوز کو جس ویڈیوز کے اندر انہیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ انامڈ ہیں اور انامڈ لوگ جیسے ان پر فائرنگ ہو گئی فیک ویڈیوز ڈیسپٹیو نیریٹیف بنانے کے نیے تھروہ سوشل میڈیا پروپوگیٹ کی جاری اور انہیں دکھایا جاتا ہے اور انہیں دکھایا جاتا ہے انہیں دکھایا جاتا ہے آپ کو زیادہ علم ہے اس بارے میں یہ لوگ جو ہیں کیا ہماری جو انٹیلیجنس اور فوج یہاں تک پہنچ گئی ہے ان لوگ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جو یہ فیک پروپوگنڈا کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو ہائیبریڈ وارز ہیں جو فیفت جینریشن وار ہے یہ تمام کی تمام بیلڈ ہوتی ہے انفرمیشن وار کے ذریعے پہلے نیریٹیو بیلڈ کیا جاتا ہے اس نیریٹیو کے بعد ملٹری آپریشنز یا ملٹن گینگز یا پروکسی گینگز بعد میں لانچ ہوتے ہیں نیریٹیو انفرمیشن وار سائی آپس سائیکلوجیکل آپریشنز پہلے کیے جاتے ہیں اب چونکہ میرا کام ہی فرنٹ لائن پہ انفرمیشن وارفیر ہے پاکستان کے دفاع میں تو ہم چونکہ میرا کام ہی فرنٹ لائن پہ انفرمیشن وارفیر ہے پاکستان کے دفاع میں تو ہم ظاہرے دشمنوں کو مانیٹر بھی کرتے ہیں جو سب سے پہلے میں خود علام ہوا تھا پی ٹی ایم کے بارے میں وہ اس وجہ سے کہ ان کا سارا نیریٹیو اسرائیل سے بیلڈ ہو رہا تھا یعنی صرف ایکچولی سی آئی اے ڈپلائی ہوئی ہے ان کو استعمال کرنے کے لیے وائس آف امریکہ ان کو پروپیگیٹ کر رہا ہے لیکن جو ان کے پیچھے آئیڈیولوجیکل بیکنگ ہے جس نے پلاننگ کی ہے that is actually from اسرائیل یعنی موساد کے جو سینئر انیلسٹ ہیں جنہوں نے میڈلیسٹ پالسی بنائی ہے جب میں نے ان کو دیکھا کہ پی ٹی ایم کی نیریٹیو بنا رہے ہیں اس کو بیک کر رہے ہیں then obviously I was alarmed اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کی جو بڑی ایک میٹنگ ہوئی پچھلے سال لنڈن میں جس کو حسین حقانی نے لیڈ کیا اور اس کو ساتھ کے نام سے ایس اے اے ٹی ایچ اگر آپ ساتھ کی ایک میٹنگ گوگل کریں تو یوٹیوب پہ اس کی ویڈیو پیکچر تصویریں بھی پڑی ہوئی ہیں اس میں پاکستان کا سارا لبرل سیکلر پرو سی آئی پاکستان کا سارا لبرل سیکلر پرو سی آئی یہ سیفما طبقہ جو تھا وہ لنڈن میں جا کے انہوں نے ایک بہت بڑی کانفرنس کی تھی جس میں ماروی سرمد اور یہ بشرا قہور اور یہ سارے حسین حقانی جبران ناسے ٹائپ اس قسم کے سارے ایلیمنٹس جو تھے وہ انہوں نے طبقہ جو تھا وہ لنڈن میں جا کے انہوں نے ایک بہت بڑی کانفرنس کی تھی جس میں ماروی سرمد اور یہ بشرا قہور اور یہ سارے حسین حقانی جبران ناسے ٹائپ اس قسم کے سارے ایلیمنٹس جو تھے وہ انہوں نے آئیڈیولوجیکلی وہاں ڈیسائیڈ کیا تھا سنجار ولی تھا پروے خٹک تھا وہاں پہ ان ساروں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پاکستان میں ہم نے اب یہ ایک پشتون سپرنگ لانچ کرنی ہے اور میڈیا وار اس کو سپورٹ کرے گی یہ سارا نیریٹیو یہ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ دعویڈ جو ہے یہ پانچ چھ سال سے سی آئی ایس ایڈ کے طور پر انفرمیشن وار کر رہا تھا میڈیا میں پہلے سی آئی اے ڈرونز کو سپورٹ کر رہا تھا پاکستان آرمی کو انوائیڈ کر رہا تھا کہ آپ ٹرائبل ایریز میں آئیں اور ایک جنگ برپا کریں کیونکہ that was the American objective کہ ہم آ کے ٹرائبل ایریز میں بھس جائیں وہ ہمیں یہاں پسانا چاہتے تھے سو یہ سارا نیریٹیو اب ہو یہ رہا ہے ابھی تک کہ آئیشہ گلالہی کو آپ نے جب گرفتار کرنے کی کوشش کی اس کے خلاف ایر آپ نے بنائی لیکن ابھی تک گرفتار نہیں ہوئی ہے جی سوری جی گلالہی اسماعیل جو ہے اس کو ابھی تک آپ نے گرفتار نہیں کیا حالانکہ اس کے خلاف دہشتگردی والی دفعات لگائی گئی ہیں تو یہ جو گروپ ہے یہ انفرمیشن وارفیر کرتا ہے on ground داورڈ اور پشتین اور جو علی وزیر ہیں ان کا کام پروکسی ملٹری ایلمنٹس کو بند کر کہ ٹی ٹی پی کو ساتھ ملا کر پاکستان آرمی پر حملے کرنا تھا تو یہ ایک بہت بڑی کمزوری ریاست کی ابھی تک ہماری ہے کہ ہم نے انفرمیشن وارفیر کی توپوں کو چپ نہیں کیا اس کے لنک سی آئی اور اسرائیل سے جڑتے ہیں اور حارس حواظ صاحب اور زید حمد صاحب کی گفتوگہ آپ سن رہے ہیں پی ٹی ایم کے حوالے سے اور سوال یہ ہے کہ منظور پشتین کون ہے اور اس کے پیچھے قوت ہے کون ہے وہ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور ابھی زید حمد صاحب اور حیث حمد صاحب نے بڑا کلیریٹی کے ساتھ آپ کو کلیر بھی کیا ہے کہ کس طرح ڈی ایس روہ موساد مختلف ایجنسیز انٹرنیشنل انوالڈ نے سی آئی ہے لیکن یہ محسن دعوار اور علی وزیر یہ کون ہے اس وقت زید حمد صاحب منظور پشتین علی وزیر محسن دعوار یہ دو جو ایمین ایز ہیں یہ کب اٹھے تھے یہ کب ایکٹیو ہوئے on the face on the front کب آئے ان کے پیچھے کون سی یہ یعنی منظور پشتین ان کو ہیٹ کرتا ہے یا ان کی کئی اور ڈوڑے ملتی ہیں ان دو کے بارے میں کیا آپ کا تجزیہ یا آپ کی معلومات ہیں زیادہ مصر دیکھیں اس میں محسن دعوار primarily ان کا وہ ایسٹ ہے کہ جو لنک ہے between the outside world جو موساد کے ساتھ CIA کے ساتھ حسین اقانی کے ساتھ جس کو ٹاسکنگ کئی سال پہلے ہوئی تھی کہ information warfare تم نے social media پر کرنی ہے علی وزیر اتنا educated نہیں ہے اور یہ پشتین بھی ہے یہ actually part of TTP تھا پہلے TTP کی طرح لمبے بال رکھ کے انہی کا حلیہ بنا کر یہ انہی کا لفنگے کی طرح گھومتا تھا تو یہ basically جو پک کیے گئے یہ تین لڑکے ان تینوں کی پشت کے اوپر کئی سال پرانی investment تھی CIA کی اس کی میں مثال کچھ اس طرح دوں گا چونکہ پہلے بھی آپ نے جو بات کی 1968 میں 67 میں اگرتلا سادش پکڑی گئی تھی شیخ مجیب الرحمان exactly انہی جرائم پر جو منظیر پشتین آج کر رہا ہے کہ انڈیا سے اگرتلا میں جا کر سادش بنی کہ مشرقی پاکستان کو دوڑنا ہے اس کیلئے پیسہ روپیہ اسلاح ان کو دیا گیا یہ سادش پکڑی چلی گئی اس وقت پاکستان آرمی ایوب خان ان کو سزائے موت دینا چاہتی تھی لیکن اس وقت کی political parties جس میں بھٹو شامل تھا unfortunately جماعت اسلامی اصغر خان باقی تمام political parties شامل تھی انہوں نے مجیب الرحمان کو بچایا اور یہ کہا کہ اس کو political mainstream میں لائے نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو election میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی اور almost یہ prime minister بن گیا اور پھر وہ ہوا جس کے بعد آج تک پاکستان آرمی کو اس کی رسوائی کا سامنا ہے اگر 67 میں آرمی اس کو فانسی دے دیتی آرمی اس وقت ایوب خان کا آخری وقت ایسا تھا ایوب خان انڈر پریشر آگئے اور political terrorists کو political traitors کو space دے دی جگہ دے دی کہ وہ dominate کر جائیں ایک غدار کو بچانے کے لیے آج exactly یہ یہ آپ پاکستان کی parliament میں دیکھ رہے ہیں وہی بھٹو کا نواسہ وہی نواس شریف وہی political parties آج گینگ اپ کر گئی ہیں آرمی کے خلاف کہ منظور پشتین اور آج کے مجیب الرحمان اور آج کی مقتبانی کو بچا لیا جائے اگر آج آرمی انڈر پریشر آگئی اگر آج آرمی نے وہ غلطی کر دی جو ایوب خان نے 67 میں کی تھی انشاءاللہ اس پاکستان تو نہیں بنے گا لیکن ہمیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کئی ہزار بیٹوں کی اور قربانیاں دینی پڑیں گی اس پاکستان کو بچانے کے لیے یہ غلطی اب ہمیں دوبارہ نہیں کرنی ہے نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں کیا پہلے زرداری نے اور پھر نواز شریف نے جب اور یہی political parties ہیں کہ جو grievances پیدا کرتی رہی پاکستان کے tribal areas میں اور اب یہی political parties اس دہشت کرد گروہ کے ساتھ مل گئی ہیں آرمی کے خلاص exploit کرنے میں ان grievances کو کہ جو وہاں کے لوگوں کی کوئی جنون ہو بھی سکتی ہیں لیکن اصل میں بات یہی ہے کہ یہ ایک نیکسس ہے پاکستانی political parties کا پاکستانی میڈیا میٹریٹرز کا اور on ground terrorist elements کا جو پی ٹی ایم ہیں اور ان سب کی backing کر رہی ہے سیاہی روہ اور موسار آپ ان کی center of gravity کو attack کریں ان کی center of gravity ہے یہ چار لڑکے پی ٹی ایم کے تین اور ایک وہ لڑکی جو گللہی ہیں political parties ہیں درداری اور نواشری اور پاکستانی میڈیا میں جو ساتھ کے elements ہیں جو information warfare کر رہے ہیں یہ ہمارے internal elements ہیں پھر آپ کو کابل گورنمنٹ کو destroy کرنا ہے کابل گورنمنٹ اور ڈی ایس کو you have to punish them you have to punish the Indians and you have to punish the CIA آج جو آپ نے lieutenant general کو اور ایک brigadiers کو سزائے موت دی ہے تو وہ CIA کے لیے espinage کر رہے تھے وہ raw کے لیے کام کر رہے تھے جب CIA آپ کے offices کو خرید سکتی ہے ان کو compromise کر سکتی ہے تو then they are not your friends وہ open enemies ہیں وہ کھل کے آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں ابھی جو فیبرلی میں جب انڈیا نے ہم پر حملہ کیا تھا اس وقت اسرائیل انڈیا اور امریکہ نے مل کر ہم پر حملہ کیا تھا آپ کے پہلی دفعہ آپ نے نام اسرائیل اور انڈیا کر لیا اور کہا کہ ایک تیسرا ملک میں شامل تھا امریکہ کا نام نہیں لیا آپ نے now you should realize this very clearly کہ آپ کو اپنے اندر جتنے بھی center of gravity ہے اس movement کی جو pillars ہیں ان کو destroy کرنا اور اگر آپ نے نہ کیا تو پھر external invasion آپ کے اوپر آسان ہو جائے گی صحیح ویژن میں ٹینشن بنی بھی ہے امریکنز یہاں پہنچتے ہیں بلکل exactly اور یہ آپ اس میں رسٹ نہیں لے سکتے اندر غداروں کو چھوڑ چھوڑ دیں ایسی قوتوں سے ایک حربیار مری اور برامدار بکٹی جو ہم نے دیکھا تھا کہ باہر جاتے ہیں تو گاندی صاحب کے سٹیچو کے ساتھ کھڑو کے فوٹو کھچواتے ہیں موڈی کو سلوٹ بھی کرتے ہیں اور وہاں رہ کر پاکستان خلاف زہر اگلتے ہیں کبھی جنوا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی کہیں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ جو وہ بہار ہیں اور یہ ملک کے اندر ہیں یہ ایک ہی ایک ہی two sides of one coin یا یہ کیا الگ قوت ہیں لیا گیا تھا اور کراچی کو ایک الگ انہوں نے ایک شہر بنانے کی کوشش کی تھی ایک الگ ملک بنایا تھا تو اس ہر کام کے لیے انہوں نے ایسٹس کیئیٹ کی ہیں کراچی میں الطاف حسین تھا ان کے پاس بلوچستان میں یہ حبریار اور برامداد ہیں اور ٹرائبل ایریاز میں پہلے انہوں نے حکیم اللہ محسود اور بیت اللہ محسود تیار کیے جب وہ مار دئیے گئے تو پھر انہوں نے منظور پشتین تیار کیا اور ایک بات خاص نوٹ کیجئے کہ پاکستان کی نو ٹرائبل ایجنسز تھی کسی ٹرائبل ایجنسز میں پورے پاکستان میں کراچی تک کہیں آپ نے کوئی پروٹیسٹ کوئی مظاہرہ دیکھا ان کے حق میں جب سے گرفتار ہوئے نہیں کوئی پشتون ان کے لئے باہر نہیں نکلا کہیں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا بلکہ یہ ان کا لیڈر منظور پشتین آکے سینٹ میں بھیک مانگنے لگا کہ جی کمپرمائز کر لیں اس لئے ان کو معلوم ہے یہ بات اب کرنے کی ضرورت ہے جو بات ہم نے پہلے کہی تھی ایس پی آر نے کہ ایک چیز کلامی آپ نے کراچی کا ذکر کیا تو وہاں ایک ایک ندیم نصرت صاحب نے بنائی ویس آف کراچی کے نام سے بلکل جو آپ بتا رہے ہیں بیان کروارے ہیں اسی طرح وہ کراچی کے لیے باہر ایسے کوئی مہمے چلاتی جیسے کراچی خدا نخصتہ جہاں میں موجود اس پر ہوں اور امن امان ہے یا ماشاءاللہ ہم خوشیاں بھی سٹریٹ ٹرائمز ہیں لیکن نہ یہاں پر وہ ٹیرزم ہے نہ نی 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 ایسے ٹیرزم کیسز ہیں لیکن وہ ایسا پروپوگیٹ کر رہے ہیں جیسے کراچی میں خدا نخصتہ کیا ہو رہی ہیں زیاد سامن دیکھئے میں کہا نا آپ کو م جو ہے اب الطاف حسین کے بارے میں شک ہے کسی کو کیا دو ہزار سات میں الطاف حسین کو میں کہا تھا یہ روک ایجنٹ ہے تو اس کے بعد سے میرا کراچی جانا ہی بند ہو گیا تقریبا چونکہ انہوں نے اساسسنز اور مقدمے اور اتنا کچھ میرے خلاف کھڑا کر دیا اور لوگوں نے کہا یہ تو پارٹی ہے آپ ہر ایک پر الزام لگا دیتے کیوں آج ہم سچ ثابت نہیں ہوئے کیا یہ سارے ایم پاکستان والے جن کو آج آپ مین سٹریم میں رکھ رہے ہیں ان ساروں کے ہاتھ پہ ایک لاکھ پاکستانیوں کا خون ہے کیا یہ سب بھتا خور نہیں تھے کیا یہ سب ٹارگٹ کلرز نہیں تھے کیا یہ سب ایم پیو ایم کے سیکٹر ان چارجز نہیں تھے جو قتل و غارت کر رہے تھے ہوتا یہی ہے کہ پاکستان کی ریاست اتنا زیادہ سپیس دے دیتی ہے دہشت گردوں کو اتنا ان کو پولٹیکل مین شریم میں لانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہر جگہ مجیب الرحمان بن جاتے الطاف حسین میں کوئی فرق نہیں منظور پشتین میں کوئی فرق نہیں فرق صرف کپیسٹی کا مجیب الرحمان کی کپیسٹی زیادہ تھی اس نے توڑ کے الگ کر لیا الطاف حسین نے کوشش کی نہیں کر سکا بیت اللہ محسود نہیں کر سکا پشتین نہیں کر سکے گا انشاءاللہ لیکن ہم سپیس کیوں دیتے ہیں اب یہ عید کے بعد یہ دوبارہ پروٹیسٹ کریں گے پیپلز پارٹی اور نواز شریف ان کی سٹریٹ پاور کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے یہ پشتین کے ساتھ مل کر گورنمنٹ کو بہت کیرفل ہونا چاہیے زرداری کو گرفتار کریں نواز شریف کو گرفتار کر 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 ان کو ہلنے پہنچ گے جیس صاحب آپ کا شکریہ عدا کرتے وی برگیڈے حالی صاحب آپ چھو بات کی وقت خون